بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد یونس آوان آج کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو ہے دیجیٹل کیمرہ دیجیٹل کیمرہ ایک انپٹ ڈیوائس ہے کیونکہ پہلے ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا وہ انپٹ ڈیوائسز ہی تھا آج میں آپ کو ایکسپلین کرواؤں گا ڈیجیٹل کیمرہ کے بارے میں ڈیجیٹل کیمرہ کیا ہے ڈیجیٹل کیمرہ ایک ایسا آلہ ہے جس میں ہم ایمیج کو بجائے فلم کے اس کی میمری میں سٹور کر سکتے ہیں ایک دفعہ تصویر اتارنے کے بعد ہم اس کو کمپیوٹر سسٹم میں منتقل کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو بڑے سلیکے اور احتیاط سے گرافک پروگرامز میں تبدیل کر سکتے ہیں اور پھر پرنٹ کر سکتے ہیں یہ کیمرہ عام کیمرہ کے نسبت خاص وقت میں زیادہ تصاویر کھینچنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی کوالٹی بہت بہتر ہوتی ہے اچھا جی پہلے جو ہم کیمرہ استعمال کرتے تھے اس میں ایک نیگٹیو یا ریل نمائک چیز استعمال ہوتی تھی اس کو کیا کرتے تھے بازار سے پرچیز کر کے اس کے بعد دکاندار کو دیتے تھے کہتے تھے اس کی تصاویر وہ کہتا جی آپ کی تصاویر جو ہے نا ڈیلیٹ ہو گئی ہیں ڈیلیٹ کا مقصد یہ ہے کہ ریورس ہو گئی ہیں وہ ایک پلاسٹک کی نیگٹیوز ہوتی تھی جس کی بہا پہ ہم تصاویر وغیرہ پرنٹ کروا سکتے تھے مگر آج کل جو کیمرہ استعمال ہوتے ہیں جیسے ڈی ایس ایلار اس کے بعد موبیل فونز کے اندر جو کیمرے وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان کے اندر مختلف قسم کے سافٹر استعمال ہوتے ہیں اگر آپ نے ٹائی کورٹ لگانی ہو تو اس کے لیے آپ کو ٹائی کورٹ پہننے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈیریکٹی اس سافٹر میں جا کے اس کا میک اپ کر سکتے ہو اس کی سیٹنگ چینج کر سکتے ہو اگر آپ کو تصویر اچھی نظر آئے گی تو آپ اس کو محفوظ کر لیتے ہو اگر آپ کو وہ تصویر پسند نہیں آتی تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہو مگر پہلے جو ہمارے پاس کیمرے ہوتے تھے اس میں یہ آپشن نہیں ہوتی تھی اچھا ڈیجیٹل کیمروں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے پوٹو بنانے میں بہت کم خرچ اور بہت کم وقت لگتا ہے چونکہ اس میں فلم کو پروسس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو ہم نیگٹیو جو ریل وغیرہ لیتے تھے اس کو کہتے ہیں فلم پروسسنگ کرنا مگر آج کل آپ جتنا میموری کارڈ استعمال کریں گے اس کے مطابق آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں اور محفوظ کر سکتے ہیں ہمارا اگلا ٹاپک ہے ڈسک ڈرائیو ڈسک ڈرائیو کیا ہوتی ہے آپ کو پہلے تمہیں ایمیج میں شو کرواتا ہوں ہارڈ ڈسک ڈرائیو ہمارے پاس جو ڈسک ڈرائیوز ہیں اس میں ہارڈ ڈسک ڈرائیو ہو گئی اس کے بعد فلاپی ڈسک ڈرائیو فلاپی ڈسک ڈرائیو فلاپی ڈسک ڈرائیو یہ ہماری ہے فلاپی ڈسک ڈرائیو اس کے بعد اکیلی ڈسک ڈرائیو وہ کونسی ہے جی یہ ہے ہماری ڈسک ڈرائیو اسے ہم ڈسک ڈرائیو کہتے ہیں اب مزید تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں ڈسک ڈرائیو کیا ہے وہ ڈرائیو ڈسک ڈرائیو وہ مشین ہے جو ڈیٹا کو ڈسک پر لکھتی ہے اس پر سے پڑتی بھی ہے ڈسک ڈرائیو ڈسک کو بروقت گھوماتی ہے اور اس پر لکھنے یا پڑھنے کے لیے اس میں ایک یا ایک سے زیادہ ہیڈرز ہوتے ہیں جن کے ذریعے ڈیٹا کو پڑھ کر اسے مزید پروسیسنگ کے لیے کمپیوٹر کی مین میمری میں بھیج دیتے ہیں مختلف قسم کی ڈسک ڈرائیو مختلف ہوتی ہیں مختلف پروسیسنگ کے لیے مختلف پروسیسنگ کے لیے اگر آپ کو میرے لیکچر کی سکتے ہیں سکتے ہیں